دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے وہ پاسے مدھتے خیر العمم نہیں کرتے اور دعا بغیر اجازت بغیر ازن بغیر ہم ایک حرف سپردے کلم نہیں کرتے شباب شعراء زینت بزم شعراء عالی مرتبت سید حیدر رزوی صاحب آف قوید ذکر فضائل و مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد سید و زاکرین پیر سید غلام عباد شاہ صاحب خازمی آف شادی وال رونک افروز ممبر ہوں گے بر محمد و آل محمد بلند تر سلوات سلوات ملن نواز سے پڑھ لیجئے ابھی بھی تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز کم ہے کوشش کیجئے سلوات سارے ملکے بلند آواز سے تلاوت کیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلوات بلند آواز اتنے خطرناک اور پورا شوق دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز اور احسان مند سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند سلوات تلاوت کریں والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم مجمعین من یوم اداوتهم الى یوم الدین سلوات بلند آواز سے پڑھ لیجائے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معابنین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش وقت احباب جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے سبحان اللہ اپنے سمایت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصحاب و تقالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات پڑھنے کی طاقت اسے بادشاہ حسین نے عطا کی ہے اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کرتا لیکن اس سے پہلے میں ایک سیکنڈ کی ایک تقریف ہے کہ جس جوان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے آگے کوئی دو دو چار چار فٹ جگہ خالی ہے اگر وہ اس کو پر کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے آجائے تاکہ جو کوئی دو چار دوست بعد میں آئے وہ پھر آپ کو پھلانگتے ہوئے آگے آگے بزرگ جہاں ہیں ٹھیک ہیں جوان اگر آجائیں شفقت ہوگی میرے پر آپ بھئی جوان نہیں ہے یا ربی چھے بھلے آپ بزرگ آگئے آگئے حیدری یا علی آپ سلامت رہیے جی آباد رہیے سوائے بادشاہ حسین کے غم میں رونے کے ہمیشہ مسکراتے اور ہستے رہی ہیں یہ آنکھ آپ کی جب تر ہو صرف حسین کو رونے کیلئے تر ہو اس آنکھ میں آیا ہوا ایک ایک آنسو کائنات بھر کی خوشیوں کا صورت بنتا رہیتا ہے چار مصرے پڑھ کے حضور نوکری کا آغاز کرتا ہوں تعداد نہیں پھر ڈال جتنا بڑا بھی ہو اس میں بولنے والے اتنے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہے باقی ہونا تو دیکھ کے بولنا بھی چاچے ری بول رہے ہیں تگل کو تعداد نہیں ہوتے ہیں باقی جتنے تُسی بیٹھے ہو جینون بولن آلے ان نہیں ہوتے نہیں بات کھو کر دیجئے مجمع زیادہ بھی ہونا جی وہ اینڈ تک جہاں تک جنیاں بچھوئی ہیں وہاں تک بھی ہو تو ہر بندے کا چہرہ میرے سامنے ہوتے ہیں اب تھوڑے ہیں تو اب تو بلکہ ہر بندے کے چہرے پہ میں نے زوم کیا ہوا آنکھ ہوئے ہیں فوکس بورا ہے ہر بندے کے چہرے پہ داد میں موڈنل دینی ہے چہرے تے فضائل اچھ مسکراہت رکھنی ہے اے میں جڑا بندہ مسکرائے نانا فضائل اچھ میں بڑی تکلیف ہوں دیجئے کلم چیزیں کی نہیں ہیں گا کلم نہ لہب نہ تقدیر راضی ہو جائے یہ بات مسئول ہو گئی تو اس کے بعد میں تکلیف ہاں نہیں پڑھوں گا ورنہ میرے داد کا کشکولی سی پہ بھر جائے گا نہ بولو تمہیں گھنٹا بھی پڑھنا تمہیں سواد ہی نہیں ہونا ہی گلجت ہو جائے ہو گئی کلم نہ لہب نہ تقدیر راضی ہو جائے نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے اور نبی لگے ہیں نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے بھائی کیا بات ہے میں نے صحیح کہا تھا بولنے والے اتنی ہوتے ہیں چلو جس کا عقیدہ اجازت دیتے ہیں بولو حیدری سبحان اللہ حضور علی شہم 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 علی ان بلی اللہ باجہ انہارے بابا حیدری آلی کیا بات ہے میں تھے ہلکی آنچ تشروع ہویا تھا لیکن یہ میں جناب مدھوں بیلکو کلم نہ لہو نہ تقدیر راضی ہو جائے نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے اور نبی لگے ہیں اوہ میں بھی سنو نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے اور یہ بات حیدر رضی بھی نہیں کی جڑ دو تین بندے شب کر گئے ہو کہ کولوں تو نہیں پیکر دا نہ ہی میں نے بخاری سے کیے کہ تسیہ کھو اسی نہیں مندے نہ اصول کافی سے کیے کہ باقی کہیں اسی نہیں مندے اللہ حسین کے بارے میں یہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایتو ہن نفس المتمئنہ بڑی مشہور آیت ہے جنہ دے سیر نہیں لیا قرآن پڑے اکرو یا ایتو ہن نفس المتمئنہ اینا ارجعی الہ رب کے راضیت مردیہ اے کو بندہ جی قرآن دا ترجمہ سن کے دا دے وے تا میں آج جے تا ہی جا گا میں انہوں مت سے تھے ہترا کسر اٹھ کر رہی ہوا یا ایتو ہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ کے مالک حسین ہائے ہائے ہاتھ کھولیں گے تو دل کرے گا اٹھر اٹھانے کو کھولنے ہاتھ نفس متمئنہ بہت جیتنا بڑا کلیج چاہیے میں اتنا بڑے کلیجے پر لفظ رکھوں بندہ گونگا بھی ہو تو ہسین بولنے کی طاقت دیں گے اے نفس متمئنہ نہیں اے نفس متمئنہ کے مالک و مختار حسین یہ کیمرے میری بات پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں تاں کہاں تک پہنچا رہے ہیں کچھ بندوں تک قرآن کی اس آید کا ترجمہ پہنچے گا وہ مسکرہ دیں گے شاید کچھ کے اندر آگ بھی لگ جائے ایک طول سو دفعہ لگ جائے میں یہی تو دنیا کو بتا رہا ہوں حسین کے لیے نفس متمئنہ کا لفظ چھوٹا ہے حسین وہ ہے جو اس کے دروازے پہ خلوص نیت سے آ جائیے اسے نفس متمئنہ بنا سبحان بسم اللہ یا رسول یا اللہ اللہ صلی اللہ محمد اے نفس متمئنہ کے مالک و مختار حسین مار نہیں اپنے رب کی طرف لوٹا جڑا نہیں بولیا نا اوہ دیتر ہوں اے در جیویں پہ نہیں نہیں سارے نہیں پہ جڑے نہیں بول دیو نا جو کالت ایتنا نہ کرو انہ سبوں نہیں بولنا آچھا مار نہیں کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے وہ بندہ چاہے وہ ممبر پہ ہے یا ممبر کے نیچے چاہے وہ اس پڑھنے والا یا سننے والا ہے جو اس گھر کے لیے موت کا تصور رکھتا ہے دو جی مار نہیں لوٹا انسان لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے ہائے ہائے کسی نے سنا میں نے کیا کہا موت نہیں لوٹ کس کی طرف آ اپنے رب کی طرف جہاں سے آیا تھا نا تو اب اسی کی طرف لوٹ کے آیا کیوں میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے کیا لاد ہے یار حسین کا اور توحید کا میں کسی رشتے میں اتنا لاد دیکھا ہی نہیں میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں چلو اسی بات کو کھولنے کے لیے چارمیسر اور پس ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت کونسی اس نے جتنے حدیعے مانگے سب نے گن کر دے دیے چلو جڑے بولے وہ تھوڑا تھوڑا پہنچ گئے جڑے نہیں بولے تو اسے پریشان نہیں اللہ کا ایک نبی آدم اللہ نے اسے کہا جنت چھوڑ دے اسے کہا چھوڑ دے خالی جنت نہیں چھوڑنی ہوا بھی چھوڑ دے درود پڑی جنر کے بلندہ سے رات بلندہ واسط لاوت کروڑی توجہ ہے جی کیا بات ہو رہی تھی ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت اس نے جتنے حدیعے مانگے سب نے گن کر دے دیے یہ بات ہو رہی تھی نبیوں سے یہ اللہ نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے اور جو مانگا ہے انہوں نے وہ دیا ہے مثال دے رہا تھا میں جناب آدم علیہ السلام جنت چھوڑ دے تو راضی چھوڑ دی ہوا سے علیہ دا ہو گیا تو راضی ہو گیا کتنی داد آئے کتنی بندہ تھکا بھی ہو تو ازان سن کے اتنے وقفے کے بعد بندہ فرش ہو جاتا ہے اور جید بندہ سمجھی آگئی تنہ بولیا تو فرمسان نے اگزوزاتی رنجیش کوئی اور گال لے دے تک بابا جی پہنچ گئی یہ تو جان کے نہیں بولیا اس کے بعد ایک نبی تھا اللہ نے کہا کشتی بنا صفینا بنا اس نے کہا تیری رضا کے لیے بناتا ہوں اللہ نے کہا صرف یہ کافی نہیں بیوی اور بیٹا بھی چھوڑنا پڑے تھوڑے 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 پہنچے یہ بھائی کو کہنا ہے مجھے دیکھے بھائی جانی سے میرا چین میں نے ویگیا میں چنگانی پھل نہیں لگتا میں نے ویگیا کشتی بنا بنا دے بیوی بھی چھوڑ بیٹا بھی چھوڑ مالک چھوڑ دوں گا لیکن خیریت اور میں تیری بیوی ٹھیک نہیں تیرا بیٹا ٹھیک نہیں تیرے ساتھ تیری بیوی اندر سے تیرے ساتھ نہیں ہے تیری بیوی ٹھیک نہیں اسے بھی چھوڑ تیرا بیٹا ٹھیک نہیں ماں کے پیچھے لگ گیا ہے اسے بھی چھوڑ میں تو پوری دنیا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی نبی کی ٹھیک نہ ہو تو اللہ چھڑا دیتا ہے ہائے ہائے مسکرہ دے مسکرہ سمائل سمائل پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں کیا خرچیا ہو کچھ بھی نہیں میری زندگی بڑھ دی گی نہ دیکھ ہو تو اللہ گذب چھوڑ دیئے تو راضی ہے چھوڑ دیئے ایک سے کہترہ کائنات سے پیارا بیٹا ہے یوسف اس کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی اس نے کہا تیری خاطر برداشت کروں گا یوسف سے کہا بھائیوں کا ظلم سہنا پڑے گا اس نے کہا سہوں گا تیری خاطر کونے میں گرنا پڑے گا اس نے کہا تیری خاطر رکھوں گا میرا گھر مزدور بن کے بنانا پڑے گا اس نے کہا تیری رضا کے لیے قبول ہے ایک نبی سے اللہ نے کہا تیری خاطر رہوں گا سب کو چھوڑ کے ہوں گا اللہ نے کہا زیادہ خوش نہیں بیلکل خوش زیادہ نہیں ہونا ایک وقت آئے گا کہ تور کا سرمہ بن جائے گا میرے نور کی تجلی کی وجہ سے تو بے ہوش ہو جائے گا باقی سارے مر جائیں گے اس نے کہا تیری خاطر یہ بھی قبول ہے ایک سے کسولی پر چڑھنے کی تیاری کرنی پڑے گی اس نے کہا تیری خاطر قبول ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ انبیاء کی جندگی کا سنا دیئے گی اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بندے بور ہونے لگ جائیں گے ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت اس نے جتنے ہدیہ مانگے سب نے گن کر دے دیئے ہاں مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج کیسے اس نے اکسار مانگا تھا اس نے بہتر دے دیئے سبحان اللہ اب مجھے لگا میری بات پہنچ گئی ہے چلو جس تک گئی ہے وہ تائید کرو حیدری سبحان اللہ ایک مومنہ کی گود خالی ہے اس سمیت ہر علی ان ولی اللہ پڑنے والا جہاں بے اولاد ہے مالک حسین اپنا مات میں بیٹھا تھا اس نے اکسار مانگا تھا اس نے بہتر دے دیئے ایک جملہ ہے میں آدھا کہوں گا جو بزرگ ہیں وہ اسے مکمل کر رہی ہیں جوان شاید اس تک نہ پہنچتے پہنچ جاؤ تھے بڑی کی آب آتے ہیں نہ پہنچتے توڑھنگ گلک ہوئی وہ بادشاہ جو ہے اس کا ایک اعلان ہے سارے بزرگوں کو آتے ہیں یہ بھی پورا کریں گے آپ دیکھئے دیکھئے اس نے باب جی کہا ہے ایک دنیا ایک دنیا ستر آخرت آئی دی دیاری دے جملہ لطف کرے گا جی پر کرے گا انہوں جی دندر کوئی تھوڑی جی نا ولایت علی ولایت حسین موجود ہے تجڑے بندلے ٹینشن ہو ٹینٹاں دیئے نا پیسہ اللہ آتا ہے یہ نیا سنگتاں پلالہ ایک اسے غریبتی مدد ہو جانی سی اللہ کرے ہو دے سیر تو لنگ جائے میں جو اس کی داد کی ضرورت نہیں ہے وہ جو بادشاہ نے جس نے یہ اعلان کیا ہے ایک دنیا بھائی جان ایک دنیا ستر آخرت شاید آج کی مجلس میں میرے پاس اس سے خوبصورت لفظی نہیں ہے جس نے آخرت میں ستر دینے کا وعدہ کیا ہے حسین وہ کریم ہے جس نے دنیا میں اسے بہتر دے دیے ہیں اللہ جس کے اندر حسینیت کے نمک کی لذت موجود ہے لبے کیا حسین جس نے مرشد آخرت میں ستر کا وعدہ کیا ہے حسین نے دنیا میں اسے جی کرا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم 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 ہ پانچ سر پر رجی من قبط کے ٹھیک ہے مسائب بھی میرے سے کہا دعوت علی عام صاحب بڑا خوبصورت مسائب کا ایک نام ہے جی وہ آپ کو سنائیں گے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں احسان و لاکھ بیمار ہیں اس کی سے تو سلامتی کے لیے دعا ہے مالک انہیں شفاہ اور زندگی عطا فرمائی یہ مت سمجھنا پانچ سر کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں اور پانچ بھی تپڑوں گا سیدہ کر اگلا مصرہ بصول ہو گیا ردیف حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں میں نے دیکھو حیدری ایتھے میرے موہوں کافیاں نکل لیا تھے کہ بندہ میں چھٹکے تو ادھر میں کھڑا میں کہہ رہے ادھر کی میں ہی میری بھی لاش ہو جاتی ہے بربادی لگ جاتی ہے میری مجال ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کے تو آپ کے لیے مولا سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہوں تو جیڑے بندے نے سجیوں کھپیوں بابا جی بھڑھ کے گل کرنی ہوں انہوں نے ایتھے نہیں تھے اگرے سے ہی ہوتھے نہیں تھے لیکن جس بندے کا جگر لگا ہوتا ہے نا وہ تو ایک حرف کے ساتھ بھی بے نیازی پرداشت نہیں کرتا یہ مت شمدنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی میری یہ محنت میری یہ کوشش میری یہ کافش میری میں نے یہ مقام حاصل کر لیا خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں با اللہ کریو شیعہ نوے جدات نہیں میں دے ہی کہہ سکتا یا میں بانی نکے کے جامنگن لنگر نہ دیں برنہ جس تک بات گئی ہے بولو ہیلری فرق ہے نا سرکار خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں پڑھنے پانچ ہی شیعہ ہیں دو پڑھنے ہی تین باقی ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے بھائی مجھے دیں نیڑے ہیں جی بلکل نیڑے ہیں مقدب ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے وہ کون ہے وہ کس کی ذات ہے میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ سرکار کی میں نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کہہ رہا اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا قرآن وہاں سے چلا میرے مالک کے دل پہ پھر قرآن اور دل سرکار کے سینے کے جیڑے نہیں بولے توڑے دل باہر ہے جواب سے توڑی خیر ہوئے تو اسی وسو جیڑے بولے ہو تو اسی جیو جیڑے نہیں بولے تو اسی تھوڑا ہور جیو تاکہ توانی بولن دا والا آجائے وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں مولا مجھے شیئر کھولنا نہ پڑے میں فٹا فٹ گلر جاؤں گا کہا خدا نے ایک وقت تاریخ میں ایسا ہے تازہ تازہ مورم سون کے بیٹھے ہو تو آٹے اندر سارا ہو مجال سدانہ ریکارڈ موجود ہے زخیرہ موجود ہے کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے فضائل فضائل پہ چھوڑ دوں گا کہا خدا نے کب جب بزرک پہنچ گئے لیکن کچھ پچھے نہ رائے جب یزید اپنے منصوب شدہ باپ کے عجد پیٹے پہ گیا سی ہو انہیں اس تو سوکھا کی ترجمہ کرا مردہ بے شمال یزیدی نیٹ ورک بڑی بڑی سائنٹیفک لانت وہ دور جدید اڈوانس ہے لانت بھی جدید ہونے جی وہ اپنے منصوب شدہ باپ کے بعد جب وہ لکڑیوں کے دھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا ہے جڑے چوپوں منتوہ دیرزدار چوپ دی قسمیں وہ لکڑیوں کا دھیری تھا ممبر صرف وہ ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے بے جان بڑی خیر ہو مہدن بڑا لبیت ہونے اسی نہیں میرے ہاتھ آئے ہی لھری دو ربیوں میں اتنی اعلان کیتا ہوں کہ میں سیدادی دی گوئی گوئی صبح گیارہ سے بارہ انشاءاللہ ٹھیک ہے فروض والا امران شاید وہ جب لکڑیوں کے دھیر کو میں نے کہا ممبر سمجھ کے بیٹھا ہے اس نے بیٹھتا ہی پہلا اعلان یہ کیا اس نے کہا کوئی توحید نہیں کوئی نبوت اور رسالت نہیں کوئی امامت اور علایت نہیں کوئی قبر بردخ معشر سرات سزا جدہ جنت دوزخ کچھ نہیں ہے پھر کیا ہے جی یہ بنی حاشم نے مولا مجھے معاف کرے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا پہلا حملہ کس میں ہوا توحید سرے سے توحید کا انکار اور ایک بات میں ضرور کروں گا ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے نبی ایک امام نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا اس تو بہتا بھی چپ کر جاؤ تو میں توڑی چپ دے ڈر تو گل نہیں بدلنی بات یہی ہے امام کا کام ہے توحید کا تحفظ نبی کا کام ہے توحید کا ابلاغ توحید کی تبلیغ توحید بتانا اللہ پہنچانا امام کا کام ہے توحید کو بچانا چاہے کسی بھی حد پہ جا کے بچانا پڑے اب جس نے توحید پہنچانی تھی وہ تو خاتم النبیین کی حیثیت سے اس اعلان سے پچال سال پہلے پردہ فرما کے اپنے مالک حقیقی تک جا چکا اور نبی آئے گا کوئی نہیں اور نبی آئے گا کوئی نہیں قیامت تک نہیں آئے گا اس تو بہتا بھی چپ کر جاؤ تب بھی نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور ہم آل محمد کے علی ان ولی اللہ پڑھنے والے جتنے نوکر ہیں جتنا عقیدہ ختم نبوت ہمارا مضبوط ہے پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے ہاتھ جن کے بندے ہیں کھولو اور میری آنکھ میں آنکھ جالو میری بات غلط ہو تو گرے بان سے پکڑنا ہے اور گاڑی تک چھوڑ کے آنا پہ خبردار آج تو بات گجرہ مالا نہ بڑی جانا ہم یہ اعتباروں بائی پاس سے ٹور جی بڑھتا بھی میں ہوتی شفاست دعا کروں مولا بیمارے مجلسے جبولدانی ان شفاہ دے ہو میں نے کہا ہمارا عقیدہ ختم نبوت پوری دنیا سے زیادہ مضبوط ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا ہوئے ہوئے یہ تو داد والی نہیں تائد والی بات تھی کوئی بھی ان میں سے ولایت علی کا خائل نہیں تھا کوئی بھی ان میں سے ماتمی نہیں تھا کوئی بھی ان میں سے حضادار نہیں تھا وجہ کیا ہے مجھے تکلیف ہوگی شدید کہ جس کے یہاں تک بات چلی گئی اور اس کا ہاتھ بھی اس بات کے عقیدے کی تائد کے لیے ڈاؤ سکا پھر میں اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لے تو میں تیری چپلوں میں سلام پہ کرنا وجہ کیا ہے بھئی آج بھی جھوٹے نبی پیدا ابھی تک پیدا ہو رہے ہو رہے جاؤ جا کے یوٹیوب پہ گوگل پہ دو انگلی ہمارو ہر شہر سامنے آ جاتی ہے آج بھی آپ کو بڑے بڑے منادریں ملیں گے جھوٹے نبیوں کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کوئی ان میں سے شیعہ نہیں ہے کیوں کیونکہ ہماری مائیں گود میں سوئے ہوئے بچے کی آنکھ کھلتے ہی اس کا ماتھا چوم کے پہلی بات یہ کہتی ہیں میرا بیٹا ساری زندگی میری بات یاد رکھنا اگر محمد کے بعد علی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں بس اس سے آگے میرے پاس بات ہی نہیں آج کی مجلس میں کوئی جس تک بات گئی ہے تائید کرو ہیلری میں قربان ہو جاؤں اگر محمد کے بعد میرا بچہ علی نبی نہیں ہم نے تو یہ اگر مگر والا چور دروازہ رکھا ہی اگر ہوتا تو وہ ہوتا بھائی جب علی ہی نہ ہوتا تو وہ کیسے ہوتا بھائی جان نسکرہ دیں صرف میری زندگی بڑھ جاتی ہے پندرہ دن اور جی لان گیا بات بھولی تو نہیں اس نے کہا کوئی توحید پہلا حملہ ہی توحید اس کے بعد کوئی نبوت اور رسالت جو پیغام تھا اس کا بھینکار جو پہنچانے والا تھا اس کا بھینکار وہ خود آئے گا نہیں پہنچانے والا اور آئے گا نہیں وہ خاتم نبی ان کے حیثیت سے جا چکا ہے اب اس کا جواب میں نے تین چار پڑھا گیا حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں زور لاواتے میرا شیر کھلر جائے گا جی برباد ہو جائے گا میں اگلی باری بھی پڑھندا ہوسلا نہیں رہنا پھولی پڑھا تے توسی بولو تے تو سلام پڑھندا جی کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں بھائی کیا بات ہے آن میں محسوس ہویا ہے نا گجرہ والا میں گھڑا ہوں سمیڑ بھائی آخری شیعہ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے نجف سے کہا علی نہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں میں نے جہاں جہاں یہ پڑھی ہے نجی میں نے اس شیعر پر ختم کر رہا ہے کہ آج بھی عدت ہی ختم کر رہا ہے کیونکہ عدت ہوں کہ شیعر ہی مرکل پڑھ گئی میں قدی نہیں آکھا میں نے سینتیس لکھ لی میرے کل دو چار چھڑے نہیں پندرہ شیعر ہے میرے خیال پانچ میں نے پڑھ لی چار پڑھ لی ہے ایک اور اچھا جی چلو ایک پڑھ دینا تو اٹھی خاطر ایک پڑھ دینا کہا خدا نے میرا نام مٹھ لی کہا خدا نے میرا نام مٹھ لی کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں شیعر میں بہرفان آپ کی نام کر رہا ہے کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں اور نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی نبی تو ہاتھوں کو کربلا میں میرے مالک حسین کے سامنے نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی اس سے آگے میرے بس کریمی کوئی نہیں اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے ہیں آئے آئے اوہ اڑیا وضا تو چڑیا وضا میرے کل کوئی نہیں میرے کلے لیئے آخری شیر یہ شبیر کا زانو ہے مساوات کی نبی تو ہاتھوں کو میں میرے جانا نبی تو ہاتھوں کو نبی تو ہاتھوں کو اے سمجھ میں دے چکرے چکلا مجھ مانانا نکل جائے نبی تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہیں سبھی اے جان تیرے برابر چلو کہ پنجھا شیرہ دی داد ایک شیرہ چو جائے لطفی ایک شیرہ چاہ جائے پھر میں تن سلام کرتا ہے اے جان تیرے برابر حسین بیٹھے ہیں اے کیمرے علی بھائی ایک منٹ کیمرہ چوکس کری تھی گل میری پوری دنیا جاوے بڑا سواد آوے عجیب لطف ہو عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا عجیب لطف ہو کیا مدہ آئے سیزادہ اگر یہ کام ہو جائے کی محول بنے اگر کم ہو جائے کیا سواد آئے کی چسپ بنے اگر کم ہو جائے عجیب لطف ہو کیا پڑھ رہے ہیں جی رے کے کافیے کے ساتھ حسین بیٹھے بے گھر حسین بیٹھے ہیں بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اوپر حسین بیٹھے ہیں پیمبر حسین بیٹھے ہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں اور عجیب اللطف ہوت محشر میں گر کہے یہ خدا کیا بمال ڈال کل اندر حسین بیٹھے جو میرے مرشد لان کلو کرے بولا لی لال کلل دان نعرہ 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 لانا تو ہے بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر پچھلے بندیاں بالکل بینیاں دی کی تھی میں نے کہیں جو کوئی حرد نہیں ہے یقین کرو اوہ گل سچی ہے میں نعرہ مکمل کرنا زاکر پا میں چلا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری